بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انتہائی معزز ناظرین میں آپ کا ہوسٹ آپ کا میزبان سید باکر نکوی اور آپ دیکھ رہے ہیں بی این نیٹورک آپ سب کا اپنا چینل ناظرین آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے فخر دو عظیم استیاں تشریف رکھتی ہیں ایک شاعری عدب کا بہت بڑا نام سلطان علی سلطان ان کی پہلے ویڈیو بھی آپ نے ملاحظہ کی ہے اور رکن منڈی بہاولدین سے تلق رکھنے والے سید ظلفکار حیدر گلانی وہ بھی آج موجود ہیں ان کی ملاقات آپ سے کرواتے ہیں اور آج آپ کو انتہائی مزہدار شاعری سے لگاؤ رکھتے ہیں جو شاعری سے محبت رکھتے ہیں محبت کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے یا شاعر ہیں یا شاعر بانگے ہیں یا شاعروں کے پیچھے پیچھے ہیں تو آج ہماری ویڈیو بہت زیادہ اہمونے جانے جاری ہے اور ہمیشہ کی طرح ہماری رکویسٹ ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل بی این نیٹورک کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنی قیمتی رائے کا ظہار ہمارے کمیٹس باکس میں ضرور کیجئے گا تو ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں علی سلطان سے اور سید ظلفکار حیدر گلانی سے سب سے پہلے میں سید ظلفکار حیدر گلانی سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اسلام علیکم شاہ صاحب شاہ صاحب کیا حال ہے جی ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدلہ کیسی گزریہ زندگی آپ جی الحمدلہ شاہ صاحب آپ ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں اور شاعریہ کو پسند بھی کرتے ہیں تو میں اور میرے معزز ناظرین جاننا چاہیں گے شاعریہ کے بارے میں یہ شاعریہ سے کیسے لگا ہوا آپ کو اصل میں جب میں سکول میں پڑھتا تھا تو اسی وقت ہی کچھ کچھ مجھے شعروں میں چھپی ہوئی باتیں شاعروں کے دلوں کے راز یہ کچھ کچھ فہم ہیں آنے لگ گئے تھے تو اسے مجھے مزید اس چیز کو انکشاف منکشف کرنے کا شوق ہوا تب جا کے میں نے شاعریہ کی پویٹری کی بوکس پڑھنا شروع کی اور پھر کافی عرصہ تک میں نے میرے پاس کافی مجموعہ بھی موجود جا الحمدللہ سے شاعریہ کار میں نے تقریبا کوئی ایسا شعر نہیں ہوگا جو دوہزار پانچ سے دوہزار آٹھ کے درمیان میں چھپا ہو پرنٹ ہوا ہو یا کہیں لکھا گیا ہو اور میں نے نہ پڑھا ہو یہ جو کچھ کچھ ہے اس کا مطلب اسی کچھ کچھ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ مطلب آپ نے ذہن میں ذہن نشین کیا یاد کیا تو میں اور میرے ناظرین بھی چاہتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کچھ سے بہت کچھ سیکھا ہے وہ ہمیں بھی کچھ نہیں جی میرے عزیز بھائی ہیں علی سلطان تو میں اکثر اوقات جب فراغت کے لمحات میں اپنے آپ کو مسرور کن ہیلنگز احساسات میں محسوس کرنا چاہتا ہوں تو اس وقت میں ان کی یہ ایک نہائیت امدہ غزل ہے جو مجھے بہت ہی پسند ہے تو میں اکثر یہ غزل جو ہے یہ خود ہی بیٹھ کے اپنے آپ کو سنا لیا کرتا ہوں تو اگر آپ لوگ متوجہ ہوں تو میں آپ کو آپ کے سماعتوں کی نظر وہ غزل کرنا چاہتا ہوں کہ مانا کہ کوئی کام بھی اچھا نہیں کیا مانا کہ کوئی کام بھی اچھا نہیں کیا لیکن کسی کی آنکھ کو دریا نہیں کیا روٹھے اگر کسی سے تو خود کو برا کہا یہ ان کا ایک بہت ہی شگفت اور اخلاقیاتی پہلو ہے اگر انسان اس کو سمجھے تو میرا خیال ہے انسان کے لئے صراط مستقیم کی طرف ایک قدم یہ بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ روٹھے اگر کسی سے تو خود کو برا کہا ہم نے کسی بھی شخص کو رسوہ نہیں کیا یہ سلطان بھائی آپ نے یہ جو غزل لکھی ہے یہ آپ کو یاد ہے کہ کب لکھی ہے جی بالکل بھائی سید صاحب یہ جہانِ عدب تنظیم کے منتظمین نے ایک مشاعرہ رکھاتا ردیفی تو وہاں پر یہ غزل میں نے لکھی تھی تقریباً دو یا تین ماہ ہو گئے ہیں اس بات کو ماشاءاللہ بہت احباب نے پسند کی ہے جیسا کہ سید صاحب نے بہت محبت سے چند اشار پیش کی ہیں میں جاتا ہوں آپ بھی اس غزل کا کوئی نیا شیر جو بھی شاہ صاحب نے نہیں پڑا وہ آپ ابھی ابھی سنا دیں جی جی بالکل ترک تعلقات پہ راضی تھا ایک شخص میں نے بھی ایسے شخص کا پیچھا نہیں بہت پذیرائی ملی اس غزل سے تو میں اور میرے معزز ناظرین پر یہ جاننا چاہیں گے ابھی ان دنوں میں جو آپ کی جو غزل ہے کوئی نئی غزل آپ نے لکھی ہو جی جی بالکل ان کے کوئی ایک دو اشار جی بالکل تازہ غزل آپ کی حدنت میں پیش کرتا ہوں چند اشار کے دیپ جب دل میں محبت کا جلا کرتا ہے آپ شاعری کے حوالے سے بات کر رہے تھے مطلب دیکھئے کہ دیپ جب دل میں محبت کا جلا کرتا ہے آدمی نید میں بھی شیر کہا کرتا ہے دیپ جب دل میں محبت کا جلا کرتا ہے آدمی نید میں بھی شیر کہا کرتا ہے سیئے صاحب شیر قابلت وجہ ہے کہ کیسا انصاف ہے اچھا ہو تم ہی کرتے کیسا انصاف ہے اچھا ہو تم ہی کرتے ہو اور ہوتا ہے برا جب اور ہوتا ہے برا جب وہ جسم سے جیسے کوئی روح جدا کرتا ہے اور موت ہر بار مجھے چھو کے گزر جاتی ہے موت ہر بار مجھے چھو کے گزر جاتی ہے کوئی تو ہے جو میرے حق میں دعا کرتا ہے شیل صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا آپ کا جو سب سے پسند دیدہ شہر ہے جو آپ کو سلطان علی سلطان کی غزل سے بھی زیادہ پسند ہے میں چاہوں گا آپ وہ مجھے اور میرے ناظرین کو وہ بھی سنائیں ذرا جی اصل میں مجھے زو مانا شائری جو ہے وہ زیادہ پسند ہے تو ہر وہ شیر جو مجھے عشق حقیقی کی راہوں پہ لا کے کھڑا کرتا ہے میں اس شیر کو جو ہے وہ زیادہ پسند کرتا ہوں یہ ایک شیر تھا تقریباً دو ہزار بارہ میں میں نے یہ پڑھا تھا اور مجھے یہ بہت پسند آیا تھا کہ حصول دید سے مشروط کب تھجزبہ دل مجھے تو پیار تیرے نام پر بھی آتا ہے اور وسالو ہجر کی حد سے میں گزر گیا شاید وسالو ہجر کی حد سے میں گزر گیا شاید تو سامنے بھی نہیں نظر بھی آتا ہے یہ چار مسرے تھے یہ مجھے بہت ہی پسند تھے اچھا شیر صاحب آپ کو شائری کا لگاؤ میں پہلے بھی پوچھا ہے کیونکہ شائری کے لیے کچھ کچھ جو آپ نے بولا ہے وہ بہت کچھ ہوتا ہے تو شائر بندہ بنتا ہے یا شائری سے لگاؤ ہوتا ہے میں زیادہ قیقت تو آپ کی نہیں جانا چاہوں گا لیکن میں تھوڑا سا وہ سانیا وہ تھوڑا سا آج سا وہ جانا چاہتا ہوں جیس نے آپ کو شائری کی طرف سفر کروا دیا یا کروانے مجبور کر دیا وہ میں تھوڑا سا میں بھی چاہوں گا اور ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے کچھ لوگوں کا یہ مائنڈ ہوتا ہے سوچ ہوتی ہے کہ شاید اس نے کہیں پہ عشق کیا کہیں سے ہجر کی چوٹ لگی کہیں سے بے وفائی کا دکھ ملا لیکن مولا کے فضل و کرم سے میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں سوسائٹی میں ہمارے کچھ ایسے واقعات یا ایسے حالات جو ناغذیر ہوتے ہیں اکثر اوقات جب وہ انسان کے در پیش آتے ہیں تو اس وقت انسان جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ یا وہ شائرانہ مزاج کا بن جاتا ہے یا پھر وہ شائر بن جاتا ہے تو اسی طرح جیسے کہ ہمارا ماضی گزر چکا ہے اور کافی لوگوں کو اس بارے میں پتا بھی ہے کہ جس طرح سخت حالات اور مشکلات کا وقت ہم نے کاتا ہے تو اس میں چونکہ ہمارے لئے یہ وسیلہ صرف اور صرف اللہ اللہ کے رسول اور آئمہ تاہرین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تھی کہ جنہوں نے ہمیں سہارا دینا تھا تو ان کی طرف رجوع کرنے کے لئے بہانے بہانے سے تاکہ معاشرے میں بیٹھے ہوئے اگر ہم اپنے ساتھ ان چیزوں کو بھی لے کے چلیں کہ جس سے ہمارے کردار ہماری افکار ہماری سوچ جو ہے وہ مصبت راستے کی طرف گمزن ہو تو میرا خیال ہے کہ وہ شائری یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو اپنا لینی چاہیے بس میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ مجھے جب زومانہ شعروں میں جو ہے وہ سیرات مستقیم نظر آتی گئی تو میرے لئے کئی راز منکشف ہوئے جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں اور عز کر چکا ہوں تو جب وہ راستے میرے لئے آسان ہوتے جا رہے تھے تو مجھے اس میں جو ہے وہ مزید دلچسپ پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں پھر یہ ہے کہ آج الحمدللہ سے میں شائروں کا شائری کرنے والوں کا شائری پڑھنے والوں کا شائری سے لگاؤ رکھنے والوں کا یعنی دل سے احترام کرتا ہوں اور ان کی دل سے قدر کرتا ہوں اچھے سلطان بھائی آپ کی طرف آتے ہیں یہ پہلے بھی آپ کی جو ویڈیو ہمارے چینل پر آئی تھی اس پر میں نے پوچھا تھا کہ شائری اور آپ نے بتایا تھا کہ وہ کتنی محنت ہوتی ہے لیکن جو آپ جب غزل لکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو جو ابھی آپ نے غزل پڑی ہے یہ کس طرح آپ کے ذہن میں کوئی اچانک آتا ہے یا کسی چیز کو دیکھ کر پھر اس کے اوپر آپ غزل لکھتے ہیں سیئے صاحب بات یہ ہے کہ سنفے غزل ہے جو شائری کی مجھے سنفے غزل اس لیے زیادہ پسانتا ہے کہ سنفے غزل میں ہر شیر میں آپ علیدہ موضوع کر سکتے ہیں اگر کوئی نظم لکھتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی موضوع درکار ہوتا ہے اسی پاری آپ نے کوئی بھی موضوع لے لیا غربت کا لے لیا یا کسی کی عشقیہ اشارت کہنے ہیں کوئی بھی نظم لکھنی ہے وہ نظم پوری ترطیب کے ساتھ ایک ہی موضوع پڑھتے ہیں لیکن سنفے غزل ہے جو اس میں آپ ہر شیر میں نیا مضمون لاتے ہیں تو یہ غزل یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلع آج آپ کو ہو گیا ہے اسی وقت ہی دوسرا خسنے مطلع یا دوسرا شیر بھی ہو گیا ہے یا کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک غزل مکمل ہونے میں کئی ہفتے کئی مہینے بھی لگ جاتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں ہم کسی چیز کو پچھلے شایدیں جب آپ سے مرتبوئی تھی تو وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہاں ایکسیڈنٹ والا واقعہ کہ گزرتے گزرتے اچانک سے سامنے ایک حادثہ پیش آیا تو بے سیاحتہ الفاظ نکل آئی تو وہ ایک شیر بن گیا اب وہ شیر جب بنا تو اسی کے ساتھ ہی دوسرے اشار جوڑتے چلے گئے وہ غزل مکمل ہوتا ہے شاید صاحب آپ ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آخر میں جی میں شائری کے والے سے کہ وہ شائری سے لگاؤ کریں یا ان سے بچ کریں میں اتنا ہی کہوں گا کہ شائری وہی ہوتی ہے سب سے پہلے شائری کا جو موجد ہوتا ہے اس کو عشق کہتے ہیں اور عشق جو ہوتا ہے یہ چونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے حدیثیں کچھ سے میں ارشاد بھی فرمایا ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے انس اور نسیان اگر وہ انس اور نسیان یعنی بھول جائے گا غلطی خطا پہ چلے گا انس کے معاملے میں تو وہ گمراہ ہو جائے گا اور غزل شائری جو ہے اس کا مین جو کریٹیریا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہی ہے اگر انسان کو شائری صراط مستقیم دکھاتی ہے اور انسان اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے یا اس کو اپنے محبوب حقیقی کی جھلک نظر آتی ہے تو اس کو شائری اپنانی چاہیے لیکن اگر کوئی شائری کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے اور وہ اس کو مادیات میں رکھ کے شائری کے معنوں کو اور شائری کے اشعار کے جو مفہوم ہوتے ہیں ان کو سمجھتا ہے تو میرا خیال ہے اس کو شائری سے دوری رہنے چاہیے سلطان بھائی آپ کی طرف آتے ہیں چونکہ یہ بھی جانا ضروری ہے آپ بھی شائر ہیں وہ بھی شائری سے لگاؤ رکھتے ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں آپ بھی کوئی شائر جو پڑا شائروں کو پسند کرتے ہیں شائروں کو پسند کرتے ہیں اور کوئی ایسے عاشق ہوتے ہیں پتہ نہیں وہ کہاں کہاں سے شیر بنا لیتے ہیں بس وہ اسی شیر کو لے کے پھر وہ پتہ نہیں اپنی زندگی بھی حراب کر دیتے ہیں تو ان عدواز شائروں اور عدواز شیر پڑھنے والوں اور نئے نئے شائروں کی طرف آنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں سید جیسے سرکار نے فرمایا کہ اگر تو شائری گمراہی کی طرف لے کر جا رہی ہے تو وہ ناپسندید آمل ہے اور اگر شائری آپ کو ایک اچھا میسج دے رہی ہے اچھا سبق دے رہی ہے تو اس کی طرف لگاؤ رکھنا بہت اچھا ہے تو صاحب علم ہے سید بھی تائید کریں گے کہ خدا رب العزت نے سورہ شورا میں شورا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اور یہ شورا ان کی پیروی تو وہ لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہیں یہ راہ سے بٹکاتے ہیں سوائے ان کے جنہوں نے عملے سالے کیا بہت اچھا پہ تو جو لوگ اچھا پیغام دیتے ہیں شائری میں یا مالک حقیقی کی طرف لے کر جاتی ہے ان کی شائری یا ویسے کوئی میسج دیتے ہیں ان کی شائری میں سبق ہوتا ہے تو میرے حیال میں اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے بہت اچھا آمل ہے جی موزر ناظرین آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو سنی ہر انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ کون سا رستہ اختیار کرے اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے لیکن یہ بات جو شائری کی ہے شائری میں بھی شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کیا ہے کہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ کون سی شائری کو پسند کرتا ہے اور اگر وہ گمراہ رہے تو وہ بلکل وہ شائری کی طرف نہ کوشش کرے کہ وہ اللہ کی یاد کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے تاکہ اسی میں اسے سکونہ سلو تو میں بھی اجازت چاہوں گا اس ویڈیو کے ساتھ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل ڈیا نیٹ ورڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری تمام ویڈیو آپ تک جلدی سے جلدی پون سکیں